یوت کے ساتھ بیٹھتا ہوں میرا ایک ہی میسیج ہوتا ہے یوت کو اور یہ کرکس ہے ساری ہماری جو دعوت ہے سارا جو کعاو ہے اس کا مین کرکس یہ ہے کہ میں ہمیشہ یوت کو یہ چیز ریمائنڈ کراتا ہوں کہ دیکھو تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے تم کیا سمجھتے ہوگے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے سوال نہیں کریں گے کہ تمہارے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا تمہارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے سوفٹوئرز آ چکے ہیں ان پہ تفاصیر آ چکے ہیں اسلام 360 جیسی ایپس آ چکی ہیں ویب سائٹس ہیں کتنی زیادہ قرآن کے حوالے سے تفاصیر موجود ہیں بک شاپ سے مل رہی ہیں سکالرز موجود ہیں سکالرز سمجھا رہے ہیں تفاصیر قرآن کلاسیس آر گوئنگ آن کیا لگتا ہے ہمیں ہم بہت سپر سمارٹ بنتے ہیں پہت شاپ بنتے ہیں انٹرنشپ کر لی میڈلز اچیو کر لیے سرٹیفیکیٹس اچیو کر لیے ہمارے پیرنٹس ہمارے سبلنگز ہم پہ فخر کرتے ہیں جی کہ میرا بھائی یا میری بہن سکالرشپ لے آیا ہے اور ایک آرگنیزیشن میں کام کیا ہے وہاں بیس پرفارمنس کا آورڈ لیا ہے چیزیں اچیو کر لیے جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی ان کی دنیاوی زندگی میں لیکن بہت کم سننے کو ملتا ہے کہ میرے بچے نے قرآن بھی سمجھ لیا ہے بچی نے قرآن سمجھ لیا ہے یا اسے انکریج کیا جا رہا ہے اس طرف تو ہمارے پاس ہر چیز کا ٹائم ہے ہمارے پاس اپنی ساری انرڈیز انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے دنیاوی چیزوں کے لیے لیکن وہ کتاب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجی جو ایکچولی فرض ہے پڑھنا اور اس کو سمجھنا فرض ہے جو ہمارا ذابطہ حیات ہے جو راہ نجات ہے جو ہمیں ایک پاتھوے دکھانے کے لیے مشل راہ ہے وہ چیز پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں نہ ہم نے کبھی ایفٹ کی ہے تو ای تنگ کہ معاملہ بہت سیریس ہے اور اللہ تعالی ہمیں جوانی میں ہی یہ سمجھ عطا کرے کہ ہم جوانی میں ہی اس سیلیبس کو اس خزانے کو لے لیں اس کرائیٹیرین کو سمجھ لیں آنے والی زندگی نکھر جائے گی موسیقی